مقامی پولیس قرغز حکومت نے بشکک میں فالس دائیونات کر دی تین مصری طلبہ گرفتار کر لیے گئے کچھ ایجپسین تھے اور کچھ ان کے مطلب لوکل جو گرگز لوگ ہیں بشکک کے وہ تو ان کے درمیان مطلب کے فائٹ ہوئی لاسٹ نائٹ وہاں پہ وہ جو ویڈیو بنی ٹھیک ہے فائٹ کی تو وہ مطلب سارے بشکک میں نہ وائرل ہوئی کرغزستان کشیدی مصری طلبہ اور مقامی افراد میں جھگڑے سے شروع ہوئی بشکک میں موجود پاکستانی طالبے علموں کے مطابق جھگڑے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مقامی افراد بھی پھڑ گئے غیر ملکی طلبہ کے ہوسٹلز پر حملہ آور ہو گئے لڑکیوں کو حراسہ بھی کیا گیا لوکلز جو چاہ رہے ہیں دیواریں پھلانگ رہے ہیں دروازے توٹ رہے ہیں انٹر ہو رہے ہیں گھومز کے دروازے توٹ رہے ہیں گسیٹ گسیٹ کے نکار رہے ہیں بلا وجہ مار رہے ہیں انہیں جہاں پاکستانی نظر آ رہے ہیں جہاں انڈیا نظر آ رہے ہیں جہاں انہیں فورنل نظر آ رہے ہیں بے انتہا ظلم کر رہے ہیں ہم ارپس مسلسل ویڈیوز آ رہی ہیں مسلسل اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے پاکستانے سیو ہوں حالات معمول پرانے تک پاکستانی طلبہ گھروں میں رہیں بشکک میں پاکستانی سفیر حسن علی زیغم نے کہا کہ طلبہ کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں کرغیزستان میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے طلبہ کے لیے رابطہ نمبر جاری کر دیا گیا پاکستانی طلبہ امرجنسی کی صورت میں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کہتی ہیں کرغیز حکومت سے رابطے میں ہیں پاکستانیوں کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے کرغیزستان میں پاکستانی طلبہ سمیت غیر ملکیوں پر حملے گورنڈر سن کا اظہار تشویش کامران تیسوری نے کہا کرغیز حکومت طلبہ پر تشدد اور حراسہ کرنے کا نوٹس لے بشکیک میں حالات انتہائی تشویشناک ہیں پاکستانی طلبہ کی قصریر تعداد کرغیزستان میں تظیر تعلیم ہیں مشیر اطلاعات خیب پکتوخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کیپی حکومت کرغیزستان میں پاکستانی طلبہ کے ساتھ ہیں حکومت کرغیز حکومت سے رابطہ کریں پاکستانی طلبہ کے حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں سیاست دان ادلیہ اور اسٹیورشمنٹ ماضی سے نکلیں 36 کے خط کا معاملہ آوٹ آف کوٹ حل کرنا ہوگا کسی کو کٹہری میں کھڑا کر کے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا وزیراعظم شباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناولہ نے کہا حل اس کے سوا کوئی نہیں کہ ادارے اور لوگ ایک جگہ بیٹھ کر معاملہ سلجائیں وزیراعظم سوچ رہے ہیں صدر مملکت کو ایڈوائز کریں کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں ادلیہ کہے کہ ہم نے تو بالکل آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے تو وہ بھی درست نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ہم نے کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کی تو یہ بات بھی سچ نہیں ہوگی اگر کوئی ایک فریق چاہے کہ دیگر دو پر الزام لگا کر خود کو کلیر کر لے ایسا نہیں ہوگا فیصل وافدہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شوک آس نوٹس جاری سپریم کورٹ نے دونوں کو ذاتی حیثیت میں بلالیا دو ہفتے میں وضاحت طلب فیصل وافدہ کی نیوز کانفرنس پر از خود نوٹس کیس کی سمات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی لیکن نظر انداز کیا نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں فیصل وافدہ کے بعد مصطفیٰ کمال بھی بولے آپ پارلیمان میں بات کر سکتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا گیا ظرفیقار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا گیا اس کیس میں ہم نے اپنی اصلاح کی آپ بھی تو کچھ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادارے کے خلاف چڑھ دوڑیں مزید سماعت پانچ جون تک ملتوی وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وفاق کو پندرہ دن کی محلت علی امین گنڈاپور نے کہا بجلی آن آف کرنے کا بٹن خیبر پختونخواہ کے پاس ہے بیٹھیں اور مسائل حل کرنے ورنہ غیر ذمہ دار لفظ چھوٹا ہوگا وفاق نے بات نہ سنی تو خیبر پختونخواہ میں وابڈا کے دفاتر پر قبضہ کر کے دکھاؤں گا اپنی عوام کے لیے چور کا لفظ برداشت نہیں کروں گا ہمارے صوبے کو وارن ٹیرر کی مد میں ایک پیسہ نہیں دیا گیا سی سی آئی سے منظور پندرہ سو دس ارب روپے ہمیں نہیں دیا جا رہے وفاقی حکومت کا زور کشمیر میں دیکھ لیا آپ کی ایک ہی دن میں ہوا نکل گئی سیاسی جماعتوں کو ایک نہ ایک دن پی ٹی آئی پر کیے ظلم پر افسوس ہوگا مولانا فضل الرحمان کو حکومت مخالف اتحاد میں شامل کرنے کی کوششیں اپوزیشن جماعتوں نے عوامی طاقت بڑھانے کے لیے سربرا جی یو آئی کو بھی گرینڈ الائنس کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا مولانا سے رابطوں کے لیے گرینڈ جرگا قائم کیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اصد کیسر اور گرینڈ الائنس کے صدر محمود خان اچکزئی جرگے کی سربراہی کریں گے گرینڈ الائنس میں شامل تمام جماعتوں سے دو دو نمائندے جرگے میں شامل کیا جائیں گے آئندہ ہفتے مولانا فضل الرحمان سے جرگا ارکان کی ملاقات متوقع پی ٹی آئی کی بانی چیئرمن اور ان کی اہلیہ کی خلاف مقدمات کے غیر منصفانہ ٹرائل کی شدید مضمت تحریک انصاف کی کور کمیٹی جلاس کا اعلامیہ جاری القادر ٹرسٹ کیس کے نہایت اجلت میں کیے جانے والے تیز ترین ٹرائل پر تشویش کا اظہار کیا اعلامیہ میں کہا کہ اس کی کارروائی کو اجلت میں آگے بڑھانے کا مقصد بانی چیئرمن کو ایک اور غیر آئینی سزا سنا کر پبند سلاسل رکھنا ہے بانی چیئرمن اور ان کی اہلیہ کو انتقامی سیاست کی بھین چڑھا دیا جا رہا ہے ادھر تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ کے خلاف منظم انتظامی اور ریاستی الغار کی شدید مضمت پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہر اس ادارے اور شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آئین و قانون پر چلنے کی خواہاں ہے دوسری طرف تحریک انصاف نے پنجاب حکومت سے سیکیورٹی کے نام پر بھاری اخراجات کی تفصیلات بھی مانگ لیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کا عدارت پر ادم اعتماد کا اظہار وکلا سے مشابرت کے بعد سابق خاتون اول نے اعتماد کا اظہار کر دیا اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کسی بھی گواہ کا بیان کلمن نہ ہو سکا بانی پی ٹی آئے اور ان کی اہلیہ کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا وکلا نے عدالت سے دیگر مقدمات کی طرح کیس کی ہر چورہ دن بعد سماعت کی استدعہ کر دی عدالت نے رخاص منظور اور نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 22 مئے تک ملتوی کر دی ادھر کمرہ عدالت میں بشرا بی بی فیملی کارنر میں نہ گئی سابق خاتون اول کا بانی پی ٹی آئے کی بہنوں سے ملنے سے گریز عدالت کے باہر اپنی بیٹیوں سے ملاقات کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تریان کیس سے متعلق پیش رفت بانی پی ٹی آئے کے خلاف ایک سال بعد تریان کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی سربراہی میں نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا کیس کی سماعت 21 مئے کو ہوگی جسٹس ارباب محمد طاہر جسٹس سمن رفت امتیاز بینچ کا حصہ ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا اس سے پہلے جسٹس محسر اختر قیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر بینچ کا حصہ تھے دو ججز اپنے فیصلے میں ٹیریان کیس کو نقابل سماعت قرار دے چکے ہیں مرضی کا انصاف انصاف نہیں بددیانتی ہوگی سیلیکٹیو جسٹس انصاف نہیں انصاف کا قتل کہلائے گا وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ بانی پی ٹی آئی اور ان کی سرپرست عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے جو کش کیا وہ تاریخ کا سیاہ باب ہے جب مقافات عمل کی گرفت میں آئے تو نواز شریف پر پابندی یاد آئی ہے مصنف کا مزاج پسند ناپسند وقت اور موسم انصاف پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی کے حقوق یاد رکھنے والی عدلیہ ماضی کے مظالم کا بھی ازالہ کرے بیرونی سرمایہ کاروں کا وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد چینی کمپنی کے وفت کی شہباز شریف سے ملاقات وزیراعظم نے مادنیات کے شعبے میں کانکنی اور برامدی اشیاء کی تیاری کے لیے سرمایہ کاری کی دعوت دی چینی کمپنی کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار وزیراعظم نے کہا چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور ترقی میں اہم شراکتدار ہے ادھر وزیراعظم سے مشروبات بنانے والی بین القوامی کمپنیوں نے کہا وفت بھی ملا شہباز شریف نے کہا حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کی بھرپور موونت کر رہی ہے ایف بی آر ایک بار پھین نون فائلرز کی سیمس بند کرنے کے لیے تیار انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت نون فائلرز کی سیمس بند کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اس کے بندش میں اٹھارہ رکنی جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ایف بی آر پی ٹی اے اور تمام ٹیلی کوم کمپنیوں کے نمائندے گروپ میں شامل ہیں ورکنگ گروپ نون فائلرز کی سیمس بلوک کرنے کے حوالے سے معاملات دیکھے گا جوائنٹ ورکنگ گروپ جاری انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر عمل درامت کی نگرانی کرے گا وزیراعلا پنجاب نے پولیس وردی کے بعد ایلیٹ فورس یونیفارم پہن لی وزیراعلا مریم نواز کا عبیدیاں ٹریننگ سینٹر کا دورہ پاسنگ آؤٹ پریٹ کا معاینہ کیا نمائن کارگردگی دکھانے والوں میں شیلز تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا جب گھر سے نکلتی ہوں تو اپنے گندوں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے پولیس کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ کے لیے پروفیشنل ٹریننگ کے مظاہرے پیش کیے وزیراعلا نے ٹریننگ میں احلا کارگردگی پر کمانڈوز کو انعامات بھی دیئے پنجاب میں زیادتی کی سزا دس سے پندرہ سال تک بڑھانے کی تجویز صوبائی حکومت نے بچوں سے زیادتی اور ملازمین پر تشدد کے واقعات روکنے کے لیے کڑے اقدامات کا فیصلہ کر لیا وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت صوبے بھر میں امن و امان سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا آئی جی پنجاب نے امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی اجلاس میں پولیس کو ڈرون اور دیگر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے فنڈز کی اصولی منظوری بھی دی گئی اور مادوف پاکستانی گلوکار علی زفر چوالی سال کے ہو گئے علی زفر نے فنی کریر کا آغاز اداکارہ اور ہدایتکارہ سمینہ پیرزادہ کے فلم شدارت میں گانا گا کر کیا چھنوں کی آنکھ میں ایک نشاہے سے شہرت حاصل کی موسیقی